شادی کے بعد کچھ دن تو اچھے گزرے ہوں گے یعنی آپ معاف کیجئے گا عجیب غریبی آپ نے بات کیے کہ جس شخص نے ولیمے والے دن اپنی بیوی سے تھپر کھایا وہ اس کی زندگی کے باقی دن کیسے اچھے گزر سکتے ہیں ہنیمون بغیرہ پہ گئے ارے چھوڑیے یہ صاحب ایک بہتی کی رس میں چھوڑیے زندگی گزارتنے کے لیے حضور پیسہ چاہیے مگر آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ پیسہ ویسا نہیں سنیے چھوڑیے آپ ان سب باتوں کو چھوڑیے میں نے اسی دی آپ کا سوال بیٹ میں کار دیا پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ میں زبان ہے یا جوتشی آپ مجھے کھیچ کھیچ کے بتہذیب کے دائرے میں لارہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں یہ بات آپ نے بغیر تحقیق کے کی ہے دیکھئے نکاح کے لیے جو ہے پیسہ نہیں قاضی ضروری ہوتا ہے جس کے سامنے ہاں کہنا ضروری ہے وہ ہم نے کہہ دی مگر ایک عورت گھر پہ آ رہی ہے اس کا خرچہ عورت جو ہے وہ گھر میں پیسے لائی تھی اب ایسے بھی ہمارے گھر کا کوئی خرچہ بہت زیادہ نہیں تھا اللہ کروٹ کروٹ ہمارے پرانے ڈی فریزر کو جنت نصیب کرے کیا فریزر تھا ہا 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 یعنی جب اسے کھولتے تھے تو مختلف بپکوں سے گھر جو ہے وہ بھر جاتا تھا کباب کھانے کا دل ہے ڈی فریزر کھولو گرم کرلو کھالو نلی نہاری کا شوق ہے دل چہرہ ہے ڈی فریزر کا ڈکن کھولو نکالو گرم کرلو کھالو ہیرن کا گوش چاہیے کنڈی چاہیے کھولو نکالو تلو گرم کرلو کھالو لیکن صاحب یقین جانیے جب سے ہماری بیگم جو ہیں وہ یہاں گھر میں ہمارے تشریف لائی ہیں انہوں نے آتے ہی ڈی فریزر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور ایک نیا ڈی فریزر نہیں ترس کا وہ بنگوایا انہوں نے اور اس میں آج تک یعنی یہ دیکھئے کہ سوائے مکرانی اور آلو کے اس میں کچھ نہیں رہتا ہے ارے لانت بھیجی ایسی اپنی صحت پر خیال رکھنے کا کہ چاہر کے خیالات اور چاہر کے شوق کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے کمر بن ہم بھی بانتے ہیں انور مقصود کمر بن ہم بھی مانتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنے کمر بن کو اوبال کے نہیں کھایا یہ مکرانی جو ہے پتہ نہیں کیا یہ مکرانی نہیں میک جو بھی ہے یہ یعنی یہ ایک ایسی رسی ہے جسے اوبال کر موں میں ڈالنے میں ڈائی منٹ لگتے ہیں ایک عجیب بہت کسی چیز ہے چھوڑیے موسیقی